راجش خنہ کے دھلتے کریئر بھی ایک ایسا سلطان تھا جو اپنی سلطنت کھو چکا تھا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اب اس کا زمانہ رہا نہیں اسی کے دشک میں ہندی فلم انڈشٹری کے انداز میں بہت بدلاؤ آنے لگے تھے ستاروں کی نئی پیڑھی بھی انگڑائیاں لینے لگی تھی راجیندر کمار کے بیٹے کمار گورو کی لیو سٹوری بلوک بشٹر رہی تھی اور اس فلم کی توفانی کامیابی کے بعد وہ بڑے ستاروں کی جماعت میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے سینما کے کئی جانکار تو آج بھی لب سٹوری کے بعد ہوئے ان کے جادوی کریس کی تلنا راجش خننا کے سپر اسٹارڈم سے کرتے ہیں حالکہ یہ الگ بات ہے کہ یہ سفلتا بہت کم سمیے کے لیے رہی اور کمار گورو ون فلم ونڈر بن کر رہ گئے اسی دور میں سنی دیول، سنجیدت، انیل کپورو اور جیکی شوف جیسے ابھی نیتاؤں نے اپنی پہچان درج کرا دی تھی اسی کے دشک کے کئی سال ہندی فلموں کے برے اور گھٹیا گیت سنگیت کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن انیس سو اٹھاسی میں فلم قیامت سے قیامت تک کے لیے ساتھ میوزیکل فلموں کی واپسی ہوئی فلم کا نرمار کرنے والے وہی ناصر حسین تھے جنہوں نے قریب دو دشک پہلے راجش خننا کی شروعاتی فلم بہاروں کے سپنے بنائی تھی قیامت سے قیامت تک کی زبردست کامیابی نے انڈیشٹی کو ایک نیا رومانٹک اسٹار آمیر خان دیا اس کے اگلے سال انیس سو نواسی میں راشری پڈکشن کی میں نے پیار کیا ایک میوزیکل بلوگگوشٹر بنی سکرپٹ رائٹر سلیم خان کے بیٹے سلمان راتو رات بڑے اور رومانٹک اسٹار بن گئے اس دور میں راجش خننا وہ پھر آئے گی اور ممتا کی چھاؤں میں اس جیسی بکواس فلمیں کر رہے تھے انڈیشٹی میں وہ لگ بگ ہاشیے پر جا پہنچے تھے اور اکیلے اور ہارے ہوئے اس برے دور میں انہوں نے کچھ پرانے رشتے بہتر کرنے کی کوشش بھی شروع کر دی یہ شوپڑا کیمپ میں بھی ان کی واپسی ہوئی فلم ویجے میں ان کا ایک اہم رول تھا لیکن یہ فلم بری طرح فلاپ رہی فلم پتکار ہیں بھاونا سومایا وہ کہتی ہیں کہ ایک دن راجش خننا نے فون اٹھایا اور انجو مہندرو کو فون ملا دیا انجو نے انہیں اپنے گھر بلائیا پھر ایک شام راجش خننا اسی بنگلے میں پہنچے جو انہوں نے ایک زمانے میں خود انجو کو توفے میں دیا تھا اور پھر جس کے آگے سے وہ ایک روز اپنی باراک لے کر گزرے تھے بھاونا سومایا نے لکھا کہ جب انہوں نے اپنی گاڑی گٹ پر روکی تو جیسے وقت بھی رک گیا پرانے دور کی طرح ہی ہاتھ میں سگرٹ لیے کاکا روم میں آئے اور اپنی فیوریٹ کرسی پر بیٹھ گئے پھر انہوں نے اپنا ڈرنک منگوایا پرانی یادوں میں ڈوبی یہ شام بڑی خوبصورتی سے گزری اس کے بعد دھیرے دھیرے انجو ایک ایک ایکس گل فرنڈ سے راجش خننا کی قریبی دوست اور رازدار بن گئی ساتھ ہی وہ ان کے آفیس کے کام میں بھی ہاتھ بٹانے لگی تھی اس شام کے بارے میں بات کرتے ہوئے انجو نے کہا کہ جب ہم نے سترہ سال بعد ایک دوسرے سے بات کی تو میں مانتی ہوں ہمیں کچھ عجیب سا لگا میں نے پہلے کی طرح انہیں جتن کہہ کر نہیں پکارا اور نہ ہی انہوں نے مجھے نکی کہا یہ بہت فلمی ہو جاتا سنتے رہیے دہ بولیوٹ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا موسیقی موسیقی